بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹھ سے ہم انسپروائز مشین لرننگ کی جو ٹائپس ہیں اور جو طریقہ کار ہیں اس کو ہم سٹارٹ کرنے والے اور اس لیکچر میں آپ کو بتایا جائے کہ انسپروائز لرننگ ہوتی کیا ہے جو میں نے سٹارٹ کے انٹرڈکٹری لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا اور ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ انسپروائز اور سپروائز میں فرق کہاں پہ آتا ہے کوڈنگ کے دوران اور اس کی لسٹ آف الگوریتم اور ٹائپس آف الگوریتم کیا ہیں بیسیک ایک انٹرڈکشن آپ کو ان سبھی کا دھوں گا and then we will see کہ ان سبھی کو پڑھنے کے بعد آپ کہاں تک اپنے آپ کو فیل کر سکتے ہیں گب مجھے کتنے مشین لرننگ آتی ہے میں نے حاج آپ لوگوں کے ساتھ ایک میم بھی شیئر کی تھی ایک پلین آ رہا ہوتا ہے تو وہ بڑی سپیڈ سے آ رہا ہوتا اور آگے لکھا ہوتا ہے کہ جب ڈیٹا سائنٹیسٹ مشین لرننگ کے بارے میں بات کرتے ہوئے تو پلین کو پھر وہ مرتا دکھاتے ہیں کہ جب ڈیٹا سائنٹیسٹ مشین لرننگ کے پیچھے میتھمیٹکس کی بات کرتے ہوئے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ صرف ہم ہی نہیں یا آپ ہی نہیں میتھ سے بھاگتے ہیں جب میشین لرننگ کی بات ہوتی ہے there are many many people out there جن کو میشین لرننگ کا پتہ ہے کب کیسے کہاں پہ کیوں یوز ہونی اور ان کو الگوریثمز کا بھی پتہ ہے انہوں نے پڑے بھی ہوتے ہیں but they don't know کہ کہاں پہ کس طریقے سے اس کی میتھمیٹکس جو ہے behind the scene چل رہی ہوتی ہے کوشش ہم کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم میتھمیٹکس کو بھی دیکھیں اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یار مجھے میتھمیٹکس نہیں آ رہی مشین لرننگ کے پیچھے والی اور میں کیا کروں مشین لرننگ چھوڑ دوں بالکل نہیں چھوڑنے کے ضرور you can learn this اگر ہم unsupervised مشین لرننگ کی بات کریں تو unsupervised مشین لرننگ کے اندر جو main چیز ہے کام کرنے والی that is related to آپ کا data کیسے ہم نے supervised مشین لرننگ میں دیکھا ہمارے پاس x اور y ہوتا تھا یعنی کہ input اور labels یا output آپ کے پاس features یا labels یعنی کہ features یا labels یہ ہوگئے آپ کے پاس predictors اور response مطلب کافی نام ہم نے رکھے ہوئے تھے ان چیزوں کے اور ہم کچھ data پہلے دیتے تھے labels کا جس کو ہم train اور test split کر دیتے تھے یعنی کہ یہ ہمارا x ہے یہ ہمارا y ہے ہم کیا کرتے تھے x اور y میں سے تھوڑا سا data training کے لیے تھوڑا سا data testing کے لیے رکھ کے اور test کرتے تھے کہ اچھا ہم نے پہلے بچوں کو سکھا دیا کہ یہ 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 ساری چیزیں ہیں اب ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا تھا لیکن یہاں پہ آپ کا sse نہیں ہوتا آپ کے پاس صرف اور صرف x ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کا algoritm fit ہوتا ہے صرف features ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس labels نہیں ہوتے اس کا ایک اور مطلب ہے کہ آپ کے پاس supervisor نہیں ہوتا یعنی کہ آپ کو proper train نہیں کیا جا رہا ہوتا کسی چیز کے لیے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ no labels پہلی چیز دوسرا no supervisor وہی چیز آگی کہ آپ کا training والا بندہ نہیں ہے کوئی یا data نہیں ہے کوئی non supervisor سے بول دیتے پھر تیسری چیز only features ہیں تو اگر صرف features مجود ہیں ایک simple سی دماغ میں بات تو پھر کھٹکتی ہے وہ بات یہ کہتی ہے کہ اگر صرف features موجود ہیں تو machine learning کس قسم کی ہوگی پھر ہماری کیا ہم دیکھ سکتے ہیں اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں ہم نے k nearest neighbor کی base پہ svr کی base پہ svm algorithm کے اندر ہم نے outlet detection کی تھی یا نہیں تھی آپ کو یاد ہوگا unsupervised machine learning کی میں نے type آپ کو پڑھائی تھی جس کے اندر ہم نے outlet detection کی تھی جس میں ہم نے دیکھا گیا تھا کہ یہ آپ کا data یہ آپ کی boundary ہے اور اس کے جتنا فاصلہ دور ہوگا اس range کے اوپر جو values پڑی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے صرف data کی base پہ data کی distribution اور باقی چیزیں دیکھتے تھے right اب اگر میں آپ کو یہاں پہ بولوں کہ features کو دیکھ کے ان کو different جگوں پہ classify کرنا that is unsupervised learning کی main چیز کیسے classify پہ تھوڑا سا judge example ہے لیکن صرف machine learning کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو چلتا دیکھ کے کیا ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ وہ دنیا کے کس خطے سے تعلق رکھتے ہیں بتایا جا سکتا ہے نا easily تھوڑے error کے chances ہوں گے بتا جا اس لیے ان کو group wise کر سکتے ہیں کہ یہ for example features کی base پہ ان کے features جو ہیں جو دیکھ کے مراد کہ ان کے features دیکھ کے بتایا جا سکتا ہے بجائے ان کے پوچھے کہ آپ کہاں سے ہیں پھر ہم train کریں پھر ہم بتائیں نہیں نا ہم دیکھے بھی بتا سکتے ہیں ان کے پہناوے سے یا اگر بتا نہیں سکتے تو کم اس کب ان کو group wise distribute کر سکتے ایک مثال میں دیتا ہوں کبھی آپ کے کوئی جاننے والے عمرہ پہ گئے ہیں یا آپ خود عمرہ پہ گئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات اگر عام دنوں کے اندر کوئی عمرہ پہ چھوٹے یا اگر کوئی افریقن کپل وہاں بیٹھا ان کا 18 کا ہوتا ہے 19 سے نیچے مطلب 18 اور اس سے نیچے 19 سے اوپر سارے جو ہوں گے وہ میرے پاس آپ کہہ لیں کہ adults ہوں گے اگر میں ایک اور age group بنا دوں تو تیسرا age group ہو جائے گا so based on the feature we can classify some people into different groups ٹھیک ہے ان groups کو ہم بولتے یہ unsupervised learning کی ایک type ہے right اور اسی پہلی major type کو ہم بولتے ہیں clustering algorithms clustering algorithm میں سب سے پہلا ہے k means clustering آگیا پھر k means clustering کیا ہوتا ہے اس کے اندر آپ data کو k numbers of clusters میں convert کر دیتے ہیں based on the similarities ھیک ہے based on the similarities is k number of clusters میں k آپ نے decide کر نے یہ user defined parameter ہے آپ خود سے decide کرتے ہیں پانچ 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 چار میں کر دو تین میں کر دو دو میں کر دو ٹھیک ہے اس کا مقصد مقصد ہوتا ہے کہ inter cluster یعنی کہ blue کو red سے differentiate زیادہ کرنے سو inter cluster variance یعنی ان کا فرق کم کرنا اور inter مطلب blue red یعنی blue کا green کے ساتھ کم کرنا اوکے یہ ہوتا ہے پہلی type k means clustering clustering algorithm major type ہے یہ total 6 types ہوتی ہیں اس سے زیادہ آ رہی ہیں اور بھی دنیا میں نئی سے نئی algorithm آتے جا رہے ہیں تھوڑی correction کے ساتھ major 6 types ہیں یہ clustering کی dimension induction آتی پھر something like that inside clustering algorithm پہلا algorithm k means clustering دوسرے algorithm کی طرف جاتے اس کی نمبر دو یہ ہے آیا ریئر کی کل پلس ٹرین ریئر کی کی آتی کسی کو پتا پہلے میں intra اور intra کو ایک دفعہ اور بتا دے تو intra ہوتا ہے ایک چیز کے اندر کے فاصلے مطلب blue کے اندر جتنے points ہیں جتنی چیزیں وہ آپ پس میں کتنی ایک دوسرے سے فرق میں ہے ٹھیک ہے اور inter ہوتا ہے اس blue کا کسی اور کے ساتھ فرق کتنے ہیں پورے blue کے cluster کا یعنی کہ intra مطلب میں اپنے اندر کون سی غلطیوں کو دیکھ رہا ہوں that is intra inside myself اور میں لوگوں میں کتنی دیکھ کے خود کو compare کر رہا ہوں that is inter ٹھیک ہے اچھا hierarchy میں ہوتا ہے ہمارے پاس ایک order ٹھیک ہے اور اس میں ایک اور قسم کی چیز ہوتی ہے یعنی کہ آپ پہلے دیکھتے ہیں major level پہ similarities پھر اس سے minor پھر اس سے minor ٹھیک ہے اور ان کو group وائز بناتے رہتے ہیں for example میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو ایک اچھی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آج یہاں پہ میں colors پہلے change کر لوں میں یہاں پہ ایک دو تین چار پانچ چیز ساتھ یہ بنا لیے اور سیم اسی کے میں بناتا ہوں تو کون shape ٹھیک ہے پھر میں جاتا ہوں red میں ایک دو تین چار پانچ ساتھ پھر اس کو میں بناتا ہوں تو کون shape ایس بر ٹھیک ہے اب آپ کو میں یہاں پہ سمجھ جاتا ہوں کہ main ہمارے پاس کیسے cluster اس کے بن ہمارا major cluster اس میں بنے گا کلر کی base پہ کہ یہ دونوں میں different color ہے ٹھیک ہے something like this ہو گیا سمجھ آگی اب اس میں آگے کیا ہون ہے ایک cluster اس چیز کا بن گیا اب دوسرا cluster کیا بیس وں براڈ ویو میں بتا سکتے کہ بھئی اس میں یہ فرق آ رہا چھ بیس فیچرز میں یہ اس کے ساتھ لنک ہے یہ اس کے ساتھ لنک ہے تو مجھے بتائیں آپ hierarchical clustering کے اندر کیا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کون سٹیز کس کے ساتھ زیادہ سی ملیارٹیز رکھتی اور کون سی کس کے ساتھ کم تو multi code linearity کا concept یہ پہ سمجھ جائے گا آپ clustering اور اس کے ساتھ اگر ہم فیچرز کو دیکھیں میں صرف آپ کو ساتھ ساتھ انپوٹ دے رہا ہوں تیسری ٹائپ یہ بھی ایک important ٹائپ بڑا نام آپ نے سنا ہوگا جس گوگل کر یہ بہت فیمز الگوریثم ہے اور بہت زیادہ لوگ اسے یوٹیلائز کرتے ہیں ڈی بی سکین کو اور اگر آپ ڈی بی سکین کے بارے میں نہیں انفرمیشن رکھتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو دیکھنے والے بڑا بڑا نام ہے اس کا پریشان نہیں ہو نا دینسٹی بی سٹ سپیش آل کلسٹرین آف اپلکیشن آل آل نوائز آل 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 اس کا مطلب کیا ہے اور یہ کیسا ہوتا ہے اس میں جو ابھی میں نے آپ کو recent example دے کے ہٹاؤں نا density based clustering سے پہلے جس میں میں نے ہارائر کی آپ کو بنا کے دکھائی تھی یہ dense region find out کرتا ہے inner data and assign data points to the cluster dense region find out کرتا ہے مطلب یہاں پہ زیادہ rush پڑا ہوا ہے کہہ لو کہ فیصلہ باد میں ہے تو گھنٹا کر لہور میں ہے تو for example چبرچی میں اگر rush پڑا ہو گا یا لکشمی چوک میں لوگ لسی پی رہے ہیں فیکے گئے فلان جگہ پر سو مدھر فجے کے پاوے ہو گئے کراچی میں ہے تو تین تلوار چوک ہو گیا کلفٹن اس سائیڈ پہ ہو گئے سی سائیڈ ہو گئے تو جہاں پر rush پڑا ہو اس چیز کو بولتے ہیں density ایک density آپ کو اگر فارمولا نہیں پتا تو چیک کیجئے گا کہ ایک جگہ پہ کتنے molecules یا organisms آ سکتے ہیں اس کو density بولا جاتا ہے ٹھیک ہے ایک area میں تو اس کا unit اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا gram پر centimeter cube یا something like that یا dots پر inch یا pixels جو ہے یہی چیز ہوتی ہے یہ density ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو زیادہ میں define نہیں کرتا اتنا میں کہوں گا کہ جہاں پر density انہیں data points assign کر دیتے ہیں اور یہ density based مطلب جہاں پر rush زیادہ ہو اس point کو separate کر دیتا ہے جہاں پر rush کم ہے اس کا مطلب کیا ہے اوہ کھربوزہ کھربوزہ نو کھجد ہے example یاد ہے کھربوزہ کھربوزہ کی طرف دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے ایسے ہی ہے نا example یا میں غلط دے رہا ہوں مطلب مجھے یاد اتنا سا point ہے کہ کوئی fruit کسی کی طرف دیکھ کے نا رنگ پکڑتا ہے یہ بھی یاد ہوگی آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک جیسے ایک جگہ پر rush ڈال کے کھڑے ہوئے نا وہ اصل میں same ہے تو یہ density based اسی چیز کو define کرتا ہے کہ یہ جو ہے same ہے یہ تھوڑا سا دور کھڑا تھا تو یہ same نہیں ہے اس کی مثال آپ کو آج کے دنوں میں جہاں پہ density زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ same ہے میں اب اس سے زیادہ نہیں جا سکتا میری limitation ہے اللہ کرے میں بول سکوں لیکن سمجھ رہے ہیں نا بات کو density اور same cluster بن سکتے ہیں نا آج کے دور میں ایک نومائی کے cluster بنا تھا ایک کل بنا تھا دونوں cluster اچھے طریقے سے آپ کو پتہ ہیں ٹھیک ہے اور ایک میں intra cluster variance بہت زیادہ ہے سائنس کی بات ہو رہی ہے intra cluster variance within a cluster variance ایک میں بہت زیادہ ہے ایک میں within a cluster variance کم ہے میں example دے چکا ہوں باقی آپ کی اپنی مرضی ہے سمجھنا نہیں سمجھنا اگر میرے وہ کہتے ہیں نا کہ میں اگر بتاتا بھی رہوں پھر بھی آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یار یہ فلان چیز اس کے ساتھ ہم link کر دیتے ہیں لیکن I don't want to do that سمجھ لیے کی بات کی تو اس کا مطلب کیا ہوا جہاں پہ density آئی ہے وہاں پہ similarity اچھی ہے then ہم چلتے ہیں آگے اس کی سمجھ آگے density کی آگے چلتے ہیں Gaussian mixture models GMMs بہت مشہور ہے زمانہ یہ اچھا جتنی میں نے ابھی تک آپ کو types پڑھا ہی ہے نا کچھ لوگوں کے لیے وہ بجگانہ types ہیں کچھ لوگوں کے لیے جو advanced level پہ ہوتے ہیں لیکن start انہوں نے بھی وہی سے کیا تھا تو ہم بھی زاری بات ہے beginner level سے کیا تھوڑا سا advanced level پہ اس لیے جا رہے ہیں so Gaussian Gaussian آ گیا نا پھر کتنی دفعہ Gaussian آیا جتنی دفعہ ہم پڑھ رہے ہیں Gaussian mixture models GM&M ہاں جی یہ کیا کرتا ہے Gaussian کا mixture بنا دیتا ہے for example this represent the data as a mixture of Gaussian distribution and estimates ٹھیک ہے یعنی کہ جو جو data normally distributed یا Gaussian distribution کے اندر آتا ہے نا اس کا cluster بن جاتا ہے دوسرے کا دوسرا بن جاتا ہے اب آج میں نے ایک video post کی ہے صرف انہی چیزوں کو مددی نظر رکھتے ہوئے کہ 6 قسم کی distributions ہوتی اس کو میں بولوں گا 6 قسم کی distributions اور میں بقاعدہ وہ pdf کی file آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں تاکہ میں اپنے point کو یہاں پہ clear کر سکوں اور آپ سمجھ سکیں کہ میں کس level پہ کیا بات کر رہا ہوں give me one second یہ آپ کے سامنے screen نظر آرہی ہوگی آپ کو hopefully صحیح والی آرہی ہے یہ data science infinity کے نام سے linkedin پہ بڑی چرچہ ہو رہی ہے اس ایک guide کی اور guide میں کیا ہے میں صرف آپ کو دکھاتا ہوں common statistical distribution 6 type کی ہوتی ہیں اور اگر ہم ان کو باری باری دیکھیں so distribution یہ ہوتی ہے کہ range پہ data plot کرنا مضرب normal distribution goss یا اور اس normally اسی کو ہم gosshan distribution کہتے ہیں ٹھیک ہے second is t distribution یہ normal سے normal کی چھوٹی بچھے بول لو مطلب اگر sample size کم ہے تو t distribution آتی binomial distribution میں آپ کے پاس discrete data ہوتا ہے یاد ہیں میں آپ کو بتایا تھا کہ histo plot اس کا بن سکتا ہے صرف discrete data کا نہیں بن سکتا because we don't have the data points from one point to another discrete data یا count data ہوتا ہے دو قسم کی آپ کی distribution بن جاتی ہیں اور بن knowledge آپ کو یاد ہوگا کہ ایک zero پہ ہوگی تو دوسری one پہ ہوگی so we can classify the data based on bin knowledge then uniform ہے کہ سبھی جو ہے وہ same number کے لوگ یا ہمارے پاس poisson distribution ہوتی ہے جس کے اندر zero سے تو normal distribution کی طرح لگتے لیکن end پہ infinity تک جا سکتی سہی ہے اب یہ اس کی definitions اور ساری چیزیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں جو point میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا جو standard deviation ہے نا اس کی base پہ normal distribution جو ہے ہم زیادہ تر draw کرتے ہیں اگر آپ کی first standard deviation ہے یعنی کہ تین میں اگر divide کیا جائے standard deviation کو جو پہلی standard deviation ہوتی ہے اس کے اندر آپ 68.3 percent data ہوتا ہے اگر آپ اس طریقے سے draw کریں تو total data 68.3 ہے second standard deviation اگر بیچ میں آپ data include that contains 95.5 percent data اگر آپ third standard deviation کو include کریں تو that contains 99.7 data یعنی کہ سارا data آجاتا ہے تقریبا 0.3 percent آپ چھوڑتے ہیں اس کا بتانے کا مقصد کیا ہے اس کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر data same normally distributed ہوا ہے تو chances ہے کہ وہ same cluster کو show کر رہا ہوں ٹھیک ہے Gaussian mixture model اس ایک definition کے اوپر کام کرتے ہیں we will also see ٹھیک ہو گیا تو چیٹ میں کوئی اور ہی باتیں چل رہی ہیں میں آپ کو لنک سینڈ کر دوں تا کہ میں بھول نا جاؤ باد میں وہ کل میں نے ایک چیز دیکھی دی procrastination کو روکنے کے لیے کہ اگر کوئی کام دو منٹ لیتا ہے تو اسے وقت کر لو بعد میں نہ کرو سمجھ رہے ہیں بات کو کہ جو کام ایک سے دو منٹ لیتا فوراں کرو اس کو روکو نہ کہ بعد میں آپ نے زیادہ دین ہے اور اس کی direction شو کرتی ہے اس کا relation دوسرے کے ساتھ کتنا positive ہے یا کتنا negative ہے وہ clock والی example آپ کو یاد ہوگی اگر clock پہ 6 بجے ہے نا اور center میں ایک variable اوپر جا رہا ہے ایک نیچے کو جا رہا ہے اس کا مطلب ہے this is highly negative correlation minus 1 کا یعنی کہ آپ اس کو کچھ اور کہہ رہے ہیں وہ اپنی مرضی کر رہے ہیں exactly 180 degree opposite وہ کہتے ہوتے نا کہ میں نے جو بولا اس کے الہدہ 180 degree پہ چلے گے netflix جو دیکھتے ان کو پتا ہو گیا ایس بڑے وہ انگلیش کے سلانگ بغیر use کرتے ہیں تو 180 degree پہ چلے جانا مطلب totally الٹ کر دینا جو میں نے کیا ہے اس کو بولتے ہیں r square کی values کے لئے 1 is 1 اگر ایک بندے نے کچھ بولا اور دوسرا وہ ہی کچھ کر رہے یہ highly positive ہو جاتی plus 1 ٹھیک ہے اور اگر یہی چیز ایک نے بولی اور وہ کہتا ٹھیک ہے میں اتنا تو نہیں کر سکتا لیکن میں اتنا کر دیتا ہوں تو PCA میں کیا بتاتا ہے multi co linearity یہاں پہ بات کیسے تعلقات ہیں ٹھیک ہے relationship among the features سمجھ جاگی بات کی تو PCA ہم ایک ہی table پہ اگر ہم draw کرتے ہیں then we can actually use the top variables دوسرا اسی کے اندر algorithm disney 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 nahin t s n e t e i i i i i i i i i disney disney بولتے ہیں کچھ کوئی بولتا کوئی بولتا ہے اب disney کیا ہے یہ ہمارے پاس t distribution میں نے ابھی آپ t distribution بتائی نا دیکھیں نا ہم نے t distribution normal distribution کی طرح but with less number of samples یعنی کہ sample number of samples بہت کام اور اس کی calculation بھی تھوڑی نام t distributed scotastic stochastic stochastic yeah t distributed scot یعنی stochastic never embedding distributed distributed اس میں جیسے لکھا جاتے ہے t بھی لکھ سکتے ہیں simply تاکہ آپ کو پتا رہے کہ t distribution t distributed یہ ایک لفظ ہو گیا ساتھ میں stochastic stochastic neighbor tisney بڑے نام سنیں گے آپ db scan بڑا سنیں گے tisney بڑا سنیں گے اور لوگ بہت use کرتے ہیں ان دونوں کو reason کیا ہے یہ آپ کے high dimensional data کو lower dimension میں convert کرتا ہے representation کر کے local structure کو ویس ہی رکھتا ہے اور useful visualization میں منا دیتا ہے مطلب یہ اس کی اگر میں بھی آپ کو example دوں باقی جب mathematical calculation آئے گی میں اس کے پیچھے theorem وہ بھی آپ بتانے والا آپ نے data کو distribute کیا something like this t distribution کی ایک اور خاصی ہوتی ہے اس standard deviation بڑھتا جاتا ہے جب number of samples based on their variance کی base پہ آپ ان کی structure کو maintain رکھتے ہیں لیکن selection اس base پہ ہوتی کہ کتنے percent آپ میں cross thread ہو رہے ہیں later on اس کو detail میں پڑھیں گے but for now just to let you know that dimensionality reduction algorithm which you can use for feature selection tisra number number three in category B which is یہ auto encoder ہم نے کہا پہ پڑھا تھا شاید آپ کو یاد ہو generative models کی example ہم دیکھ رہے تھے یہ basically neural network کی base model چلتا ہے ٹھیک ہے اور یہ reconstruct کرتا ہے input سے by compressing the information from one layer to another تو آپ simply اس پہ لکھ لیں کہ neural network کی base پہ چلتا ہے اس کو جب ہم neural network کو پڑھیں گے then i will repeat this thing کیونکہ یہ auto encoder بڑی zبردست طریقے سے چلے گا and this is one of the important factor in neural network when we use this in pipeline to reduce the number of dimensions ٹھیک پھر آجاتا ہے ہمارے پاس decomposition ka method which is called s v d singular value decomposition v یہ آپ کے data کو matrix سے ایک single vector کے اندر convert کر دیتا ہے اور پھر ان کی single values کی base پہ select کرتا ہے کہ کس vector کی length direction اور باقی چیزیں different جا رہی ہیں اس میں draw نہیں کرتے لیکن آپ data کو ایک matrix ہے for example اگر آپ کا data کچھ اس طریقے سے ہے یہ سارے کے سارے data کو ایک vector میں کر دے گا ہر ایک feature کو vector سے مراد یہ ہوتا ہے جیسے آپ 2 4 6 7 10 اور یہاں پہ دوسرے کو بھی vector میں کر دیں 2 1 2 something like that and then you select the best factor based on these vectors تو ہم اس کو بڑھیں گے لیکن SVD نام ایک یاد رکھئے گا اگر آپ کو زیادہ shock ہے تو اس کو expand کر کے اندر یا آپ different قسم جو barred AI tool ہے یا آپ جو circuit learn کے جو نے two categories پڑھیں clustering key and second one was dimensionality reduction تیسری category کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو دیکھتے ہی سمجھ آج گے کہ یہ کیوں ہم کر رہے c is ہم نے پہلے دیکھا clustering کر کے second key dimensionality reduction now we can use these algorithms to detect anomalies anomaly detection algorithms anomaly کیا جیسے آپ کے outliers کوئی بھی data میں abnormality anomaly abnormality وہی ہے جو ایک جمہوریت سے ہٹ کے چیز ہو یعنی کہ outlier ٹھیک ہے اب اس میں دو قسم کے algorithm main ہے لیکن ایک تیسرا بھی ہے اور وہ ہم نے already کر بھی لیا ہو ہے تو میں آپ کو بھی نام دکھاتا ہوں پہلا ہمارے پاس that is isolation forest یہ کیا کرتا ہے main data کو دوسری data سے isolate کر دیتا ٹھیک ہے جو تھوڑا سا extreme پہ ہوتا ہے data اس کو rush سے بالکل الائدہ کر دیتا based on the calculation دوسرا ہمارے پاس local outlier factor ہے LOF اور سے یا کچھ بھی ایسی چیز ہے جو ہم سے دو میٹر اونچی ہے تو کیا ہم اس کو ایک candidate تصور کریں گے کلاس میمبر تصور کریں گے کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے ماشین لرننگ کالگوریت ہم اسے تصور کر رہا ہو اسی وجہ سے anomaly کو دور کیا جاتا ہے جو majority میں ہو رہا وہ ہی detection میں آئے جو بلکل extreme پہ ہے وہ detection میں کم آئی isolation for s بھی اسی وجہ سے بنتا ہوں اگر ہم سبھی کھڑے ہوئے وہ ساتھ میں جو چنہ اگر کسی نام سنا یا آلم چنہ کا نام سنا آٹ فیٹ سم تنگ کے جو تھے تو اگر وہ آ جائیں تو اگر ہمارے algorithm نے ان کو نکال آیا بیج میں سے تو اس نے اسی بیس پہ نکال ہے کہ وہ outliers تصور ہو رہے ہیں اتنا تو ہوتا ہی نہیں لیکن وہ exception بھی ساتھ ہے اس بجا سے we will tune that model کے نہیں ان کو include کرنے special case ہے so anomaly detection میں وہ detect کرے then you can deal with that according to your perception پھر میں صرف ابھی باقیوں کی نام بتاتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو سمجھ آجائے کہ اور بھی algorithm ہے جو major ہے وہ میں آپ کو کروا دوں گا پھر آتا association rule learning association کیسی ہے پہلے isolation ہم نے دیکھی association rule learning algorithms اس میں obviously یہی ہوگا کہ آپ algorithm کی association دیکھیں گے ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس e or tier type which is topic modeling جس کے اندر آپ کیا کرتے ہیں اس میں lda اور nmfi یعنی آپ matrix کی base پہ select کرتے ہیں کہ کون سا value اچھے جارہی ٹھیک ہے and then آپ کے پاس چھٹے number پہ مشہور زمانہ آج کے دور کے neural network based unsupervised learning model ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کے پاس SOM آجات ہے GANS آجات ہیں اور variational auto encoders بغیرہ اس کے اندر آجات ہیں تو جو اوپر auto encoders لکھے ہیں وہ آپ اس کو یہاں پہ add کر سکتے ہیں so these are six major types لیکن جو ہمارے course میں پڑھنے والی ہیں وہ mainly جتنی میں آپ کو بتائی ہیں وہ اور neural network والی یہ ہم کریں گے باقی association اور topping modeling میں سے ہم دو دو models کر لیں گے and at the end we will finish this unsupervised learning as soon as possible ہمارا plan یہ ہے کہ آج ہمارے پاس Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday یہ چار دن لگا کے plan تو یہ ہی ہے کہ اللہ اللہ ہمیں ہم cover کر سکیں but we will see کہ کہ ہم پوچھتے ہیں اور ہم کل سے start کریں basic theory ساتھ ساتھ اور ساتھ میں پھر ہمارا جو coding ہے وہ ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے یہاں پہ میں اپنی recording stop کرتا ہوں